آج ہم بات کریں گے اسمائی حسنہ میں سے 21 وی نمبر 21 اور وہ ہے القابض القابض میں نے تنگی کرنے والا تنگ کر دینے والا قابض اور یہ اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور یہ نام قرآن کریم میں نہیں آیا اس فام میں القابض کے عنوان سے قرآن کریم میں نہیں آیا ہاں اس کا مفہوم دوسرے سیغوں میں تو آیا لیکن القابض کا نام جو ہے قرآن کریم میں نہیں آیا اہاں حدیث کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا ہے اور قابض ہوتا ہے تنگی کرنے والا اور قابض اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو رزق کو تنگ کر دے ارواہ کو تنگ کر دے اسی طریقے سے اور جو سمراد دنیا کے ان کو تنگ کر دے کھینچ لے زبط کر لے تو وہ ہے قابض ظاہر ہے کہ کامل ذات وہی ہوتی جو آتا کرنے والی ہو تو لینے والی بھی تو ہو جس میں دونوں صلاحیت ہیں دینے کی بھی اور صلب کرنے کی بھی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے قابض اور اس کے جو عدد ہیں نو سو تین عدد ہیں نائن ہنڈر اینڈ تری یہ اس کے عدد ہیں اور باقی اس کا مفرد عدد جو ہے تری ہے تین اس کا مفرد عدد ہے جب اس کا ورد کیا جائے گا تو ہر تین دن کے بعد جب اللطیفہ غیبی بسوقع زاہر ہوتا ہے تجلی اس نام کی ہر تین دن میں زاہر ہو سکتی ہے پہلے بھی ہو سکتے لیکن تین دن جو ہے یہ اس کا جو ہے عام طور پر مشایخ نے یہ لکھا ہے تو اس نام کی بڑے فوائد ہیں ان میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر دشمن جب وہ پریشان کرتا ہے اور دشمن مخور اور مغلوب نہیں ہوتا اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ ہر نماز کے بعد تیس مرتبہ ترٹی ٹائم یا قابضو کا ورد کریں گویا کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنے سے پہلے یا قابضو جو ہے یہ تیس دفعہ پڑھیں اول آخر تین دفعہ دروشی پڑھ لیں اور اس دشمن کا تصور کر لیں کہ جو ستا رہا ہے اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کریں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مغلوب اور مخور کریں گے دفعہ کر دیں گے اور وہ آپ کو ستانے سے باز آ جائے گا اور دوسری تاثیر اس کے اندر یہ ہے کہ القابضو میں کہ انسان جو ہے وہ جسمانی طور پہ اگر انسان کو کوئی تکلیف ہے کوئی درد ہے بدل میں کوئی درد ہے یا زخم میں درد ہے خاص طرح زخم کے درد کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ زخم ہوتا ہے تو زخم میں بعض دفعہ تکلیف اور درد بھی ہوتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر تو اس کے لیے ایسا کریں وہ زخم کے اردگیر کے ایریا میں جلد پہ انگلی پھیرتا رہے اور یہ ہے یا قابضو یا قابضو یہ ہے یہ 21 times 21 دفعہ پڑنا ہے اولا خیت تین دفعہ درد روشیف یہ پڑھ کے تو زخم کے اوپر پھونگ لیں یا جس جگہ پر درد ہے جس میں تو اس درد جگہ کو پکڑ لیں پکڑ کے یا قابضو 21 دفعہ پڑے اولا خیت تین دفعہ درد روشیف پڑھ کے اس درد پہ پھونگ دیں بہت زبرزر مجرب ہے کہ انشاءاللہ وہ درد رفع ہو جاتا ہے وہ زخم کے اندر جو ٹیس اور درد اٹھ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور دن میں اگر سات مرد پر اس کو مختلف موقعوں پر کریں تو بہت اچھا ہے موقع بہت موقع جب بھی موقع ملے 21 مرد پر پڑ پڑ کے پھونگ درد رہے انشاءاللہ بردن کا درد ختم ہو جاتا ہے یہ اس میں تاثیر ہے اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ انسان کو جو پیٹ انسان کا پیٹ کے بیماری کے لئے بہت مفید ہے اگر پیٹ کی تکلیف اس حال لگے میں ہے اس کے دست لگے میں موشن لگے میں ہے اور دواؤں سے کسی طرح بھی اس کو نفع نہیں ہوتا تو اپنے ہر کھانے پینے کے اوپر 21 دفعہ یا قابضو دم کیا کریں یا یہ کہ پانی کے اوپر دم کر کے 21 دفعہ یا قابضو وہ پی لیا کریں تو یہ 11 دنی پبندی سے کرنا ہے تو موقع بہت موقع یا قابضو پھونگتا رہے انشاءاللہ جو وہ پیٹ کا درد تکلیف ختم ہو جائے گی اور ایک تاثیر اس میں یہ ہے کہ اگر کسی عورت کے حمل ٹھہرتا نہیں گر جاتا ہے اس کا حمل ہو جاتا ہے ورشن ہو جاتا ہے تو کوئی بھی وجہ ہے کوئی بھی مرض ہے اس کے لئے ایسا کریں کہ وہ یہ ناف جائے ناف ناف کے ارد کی شہادت کی انگلی پھیرتی جائے وہ خاتون اور یا قابضو یا قابضو جو یہ 71 ٹائم پڑے 71 ٹائم یا قابضو پڑے اور یہ پھیر کے اس کے بعد اپنے پیٹ پر پھونگ لیا کرے اور ہاتھ پھیل لیا کرے تو جب بھی موقع میں لیا کر لیا کرے تو وہ خواتین جن کا حمل ساکت ہو جاتا ہے ٹھہرتا نہیں ہے اس کے لئے زبردست اس میں تاثیر ہے کہ حمل قائم رہتا ہے اور وہ زینی ہوتا ہے اور سلامتی کے ساتھ انشاءاللہ بچہ جو دنیا میں آ جاتا ہے یہ اس کے اندر خوبی ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر کوئی موزی دشمن ہے بہت تکلیف اور عیزہ پہنچاتا ہے ایسا موزی دشمن ہے کہ وہ بس سمجھو کہ اس کا دنیا میں رہنا اب مناسب نہیں ہے یعنی یوں سمجھو آپ ایسا موزی دشمن ہے کہ دین کے لئے بھی وہ خطرناک ثابت ہو رہا ہے دنیا کے لئے خطرناک ثابت ہو رہا ہے تو ایسے آدمی کے لئے یا قابضوں میں بڑی تاثیر ہے کہ اس کا معاملہ اللہ کے سبور کر کے وہ یا قابض جو جائے ہے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھے اولا کے تیرہ مرتبہ دروشی پڑھے دروشی ابراہیمی پڑھ لے نماز بہت اچھا ورنہ کوئی بھی تو یہ پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں تو اس کا معاملہ اللہ کے سبود ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک وطال اس کو باقی رکھے ہدایت اتا فرما دے اٹھانا چاہے تو اس کو اٹھا لے تو اس صورت میں اللہ تبارک وطال اپنے منشک مطابق کوئی بھی فیصلہ ظاہر کر سکتا تو یہ قابضوں میں یہ زبردست تاثیر ہے تو اور یہ جائے سیونٹی ون ڈیز کی نیا سے شروع کرنا ہے اور یہ عمل کر کے پھونکتے رہنا ہے انشاءاللہ اللہ کے رامے سے خیر کا فیصلہ ہو جائے گا اس کی قسمت میں ہرایت ہوگی اللہ اس کو ہرایت اتا فرما دیں گے اگر اس کی قسمت میں ہرایت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک وطال اپنے پاس بولا لیں گے تو یہ اس کے اندر تاثیر یا قابض ہو اور خواب کے اندر اس کی تابعیلی ہے کہ اگر خواب میں یہ نام دیکھا پڑا سنا آواز آئی تو یا قابض ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطال اس کو درازی عمر اتا فرمائیں گے اس کی عمر کو دراز کیا جائے گا اور اس کو نیکیوں کی توفیق ہوگی اور گناہوں کی طرف سے اس کو روک لیا جائے گا یعنی گناہ کرنا چاہے گا بھی تو اللہ تبارک وطال اس کے ساتھ اس کی نسطر شامل حال رہے گی اور یہ گناہ نہیں کر پائے گا کوئی کہ یہ نیکی اور تقوی پر قائم رہے گا یہ اس کی خواب میں تاثیر بہت خوب حضرت جبات مجھے سمجھ آئی دو باتیں میرے ذہن میں آگئیں پہلی بات تو یہ کہ یا قابض ہو سمپل الفاظ میں قابض ہونے والا قابض کرنے والا جہاں اللہ پاک بہت رحیم و کریم ہیں وہاں انہوں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ اگر آپ کے عمال غلط ہوئے تو وہ آپ کے اوپر قابضہ کریں گے اور ان عمال کو روک دیں گے یہ اللہ کی ایک طرف سے سختی والی بات ہے تو اسی لئے بہتر ہے کہ سیدھے راستے پر رہیں گے ایک تو سیدھی سی بات ہے دوسری بات جو میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ موزی دشمن کی بات ہوئی یہاں پہ تو دشمن بہت ہیں ان لوگوں کے تو دشمنوں کو رفع دفع کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جائے تیسری بات ولادت صحیح ولادت کے لئے یہ ایک یہ بہت مسئلہ ہے فیملیز میں جو کہ لوگ ڈسکس بھی نہیں کر سکتے ہیں اور علاج بھی نہیں کرا سکتے ہیں مطلب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بہت کھلی نہیں ہے عام نہیں ہے تو اس کے لئے علاج ہے گھر بیٹھے آپ نے علاج بیٹھے